نظرین آج ہماری سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے کیونکہ ایک بڑے لیڈر جو ہیں وہ ہم میں نہیں رہے پنجاب کو سپر پاور بنانے کے راہ پر وہ لے کر چل رہے تھے لیکن عالمی سازش کا نشانہ بنے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں عثمان بزدار کی جن کے جانے پر ہر ایک آنکھ جو ہے وہ اس وقت ہمیں سردہ نظر آ رہی ہے جو بائیڈن بلاخر اپنی اس سازش میں کامیاب ہو گئے ہیں اور زبردستی عثمان بزدار سے استیفہ لے لیا گیا کیونکہ بہت ترقی کر رہے تھے عثمان بزدار اور اپنے صوبے کو بہت اوپر لے کر جا رہے تھے پچھلے کچھ دنوں سے ناظرین جو بائیڈن ہیں ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بہت ہی مشکوک نظر آ رہی تھی اور یہ رپورٹس تھیں کہ جو بائیڈن پورا زور لگا رہے ہیں عثمان بزدار کو اٹھانے کے لیے پچھلے دنوں وہ یورپ بھی گئے اور انہوں نے وہاں پر جو یورپ کے بڑے مغربی ممالک ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ساری پلاننگ کی اور ایک سارے لوبی تیار ہوئی اس میں انڈیا کی انپوٹ بھی شامل تھی اسرائیل کی انپوٹ بھی شامل تھی کہ کس طرح سے عثمان بزدار کو ہم نے ہٹانا ہے اس پر بڑی بحث مبائی سے ہوتے رہے اور یہ مہینوں پر مبنی یہ عالمی سازش ہے کہ دو چار دن کا کام نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے عثمان بزدار کو اٹھانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا تو جو بائیڈن اور باقی جو بڑی مغربی طاقتیں ہیں انڈیا ہے اسرائیل ہے وہ مل کر بیٹھے ہیں سب جوڑ کر بیٹھے ہیں اور بالاخر وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور ایک ایسا کھیل رچایا گیا ہے ایک ایسی ایسی دورے کھینچی گئی ہیں کہ عثمان بزدار کچھ نہیں کر سکے گیارہ کروڑ عمام ان کے صوبے کی کچھ نہیں کر سکی اور ایسا پتہ ہی نہیں چلا شاید عمام ان کے لیے سڑکوں پر نکلتے اور انہیں بچانے کی کوشش کرتے لیکن ان کو پتہ نہیں چلا اور عثمان بزدار جہیں وہ اس وقت وزیراعلا نہیں رہے اور اس خوشی میں چونکہ اتنی بڑیوں نے عالمی طاقتوں کو سامراجی طاقتوں کو ایک ملی ہے کامیابی تو امریکہ میں اس وقت سرکاری تحتیل کی گئی ہے جیشن کا اعلان کیا گیا ہے اسرائیل میں جیشن کا جو ہے وہ یورپ میں اسرائیل اور یورپ میں جیشن کا اعتمام کیا گیا ہے پھر انڈیا میں جناب کیا ہوا ہے کہ اس خوشی میں جو ان کے ملازمین ہیں ان کی سیلیز بھی جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں کیونکہ جو عثمان بزدار ہے وہ کھٹک رہے تھے عالمی طاقتوں کو پنجاب میں جس طرح سپیس ٹیکنالوجی ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے میڈیکل کی فیلڈ ہے اس میں جو انقلاب وہ لے کر آ رہے تھے جو ٹیکنالوجی کا انقلاب وہ لے کر آ رہے تھے وہ کسی طور قابل قبول نہیں تھا اور رشیہ کے بعد چانہ کے بعد اس خیطے میں جو ایک بڑا خطرہ انہیں نظر آ رہا تھا جو ایک کانٹا چوب رہا تھا ان کی آنکھوں میں عثمان بزدار کا وہ بلاخر نکال دیا گیا ہے تو عثمان بزدار جہاں پر پنجاب میں تبدیلی لے کر آ رہے تھے جہاں وہ لوگوں کی زندگیاں بہتر بنا رہے تھے جہاں معیشت بہتر ہو رہی تھی وہی پر ناظرین عثمان بزدار جو ہیں وہ نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے جی ہاں عثمان بزدار ایک نیا ورلڈ آرڈر لانے کی تیاری کر رہے تھے اور یہ بات امریکہ اور اس کے ساتھی ہیں جو دیگر عالمی طاقتیں ان کو کسی صورت قبول نہیں تھی اور پھر جو عثمان بزدار ہے ان کی تقدیر وہی ہوئی ہے جو پاکستان میں دیگر لیڈرز کی ہوئی ہے کہ انہیں عالمی جو طاقتیں انہوں نے اپنی ساسوں کا نشانہ بنایا ہے اور عثمان بزدار جو ہیں ان کے خلاف ایک ایسی چال چلی گئی ہے ایک ایسی سازش رچائی گئی ہے کہ ان سے استیفہ لے لیا گیا ہے یہ ناظرین جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے کوئی خفیہ دستاویزی ثبوت نہیں پڑے کوئی ایسی میرے پاس کوئی چیزیں نہیں آگئی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی خفیہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں یہ دراصل وہ میمز ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چلنے ہیں عثمان بزدار کے استیفے کے اوپر بہت زیادہ چیزیں ہیں جیسے کسی نے لکھا جی حکومت اور اپوزیشن کی فائرنگ میں رہا گیر زخمی کسی نے کہا کہ بزدار کے گھر کی بجلی جو ہے وہ پھر سے کاٹ دی گئی ہے تو لوگ مختلف طریقوں سے میمز بنا کر ایک طفان ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر جو عثمان بزدار کے جانے کے اوپر میمز بن رہے ہیں اور لوگ طرح طرح سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ وسیم اکرم پلس جو ہے وہ چلا گیا اور خموشی سے ایک شخص آیا تھا اور خموشی سے چلا گیا ہے کچھ جو ہیں وہ ان کے شیر بھی شیر کر رہے ہیں جو شاکر شجاہ باتی کے وہ پڑھتے تھے لیکن ناظرین یہ سارا مزاق اور انٹرٹینمنٹ اپنی جگہ پر لیکن میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ یہ ہمارے لئے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ عمران خان جنہیں ایک انقلابی لیڈر کے طور پر دیکھا گیا جنہیں ایک نظریاتی لیڈر کے طور پر دیکھا گیا جو دو جماعتوں کے درمیان ایک نئی جماعت لے کر ابرے ایک نیا نعرہ لے کر ابرے تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے اور مجھے آج تک یاد ہے کہ ابھی کل کی بات ہے آپ سب کو یاد ہوگا جب عمران خان کہتے تھے کہ ایک موقع مجھے دے دو ایک بار بس مجھے بھی ازمالو آپ ان دو جماعتوں کو تیس سال سے ازمالو ایک بار مجھے بھی موقع دے دو تو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا لیکن ساڑھے تین سال پورے ہو گیا اور عمران خان کے اب ایسا لگ رہا ہے کہ جانے کا بھی وقت آ گیا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے اور مزید کیا بہتر کرنا تھا بہت ساری چیزیں بگاڑ کر چلے گئے اور اس میں سب سے ان کی بڑی غلطی عثمان بزدار کی تھی عثمان بزدار کو لانا بڑی غلطی تھی پھر انا کے اوپر ان کو تبدیل نہ کرنا ایک بہت بڑی غلطی تھی لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو وزیراللہ بنایا گیا ہے پروے زلائی کو نامزد کیا گیا ہے یہ میرا خیال سے جو نظریاتی کارکن ہے پی ٹی آئی کا اس کے لیے سب سے مایوس کون فیصلہ ہوگا کہ میرا نیک خیال کہ اس فیصلے کے بعد عمران خان کو کوئی ایک پرسنٹ بھی مارجن بچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نظریاتی لیڈر کہیں انہوں نے کوئی اپنے پاس کوئی سپیس نہیں چھوڑی کہ وہ پروے زلائی جیسے آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے اور اللہ علام کہتے تھے ایک بار نہیں کئی بار آپ کہتے تھے کہ پنجاب کا جو سب سے بڑا ڈاکو ہے وہ پروے زلائی صاحب ہیں یہ آپ کہتے تھے کوئی اور دوسرا نہیں کہتا تھا اور آپ کو ہی ہم کوٹ کر رہے ہیں آپ کہتے تھے کہ پنجاب کا جو سب سے بڑا ڈاکو ہے وہ پروے زلائی ہے اور پھر آپ نے اسی کو جو ہے وہ وزارت اعلیٰ سونپ دیا ہے آپ کی اتنی بڑی جماعت میں کوئی اور شخص نہیں تھا کہ جسے آپ وزارت اعلیٰ دیتے اور کارکردگی پہلے عثمان بزدار نے کیا دکھائی اور اب جن کے پاس چار سیٹیں ہیں انہیں آپ نے وزارت اعلیٰ سونپ دیا ہے تو ناظرین لمحہ فکریہ یہ ہے کہ چاہے اس سائیڈ پہ ہو رہا ہے اپوزیشن والی سائیڈ پہ یا حکومت والی سائیڈ پہ کیونکہ عمران خان نے انقلاب تبدیلی الگ قسم کی سیاست ختم ہو گئی ہے وہ نارا کب کا ختم ہو گیا اور یہ فیصلہ میرا خیال سے آخر کیلی ہوتا ان کے ثبوت میں ثابت ہوا ہے ان کے سیاسی کریئر میں جو انقلاب بھی ان کی تھوڑی بہت سیاست بچی تھی اس میں اس فیصلے نے ختم کر دیا ہے اب اس طرف بھی لیندن ہو رہی ہے بولیاں لگ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں عدے بانٹے جا رہے ہیں کسی کو وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے کسی کو وزیراعظم بنایا جا رہا ہے کسی کو پیٹرولیم منسٹری دی جا رہی ہے کسی کو گورنرشپ دی جا رہی ہے اور اگلے الیکشن کے لیے ٹکٹ کے وعدے کی جا رہے ہیں اس طرف بھی عمران خان صاحب بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ہی کر رہے ہیں ان کے جو کروڑوں چاہنے والے ہیں جو ان کے فینز ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں جو ان کے بوٹرز ہیں جو انہیں اس لیے لے کر آیا تھے کہ وہ ایک نئی سیاست کی بنیاد ڈالیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو ملک کو ایک نئی ڈریکشن پر لے کر جائیں گے کم سے کم ہمارا جو سیاسی کلچر ہے جس میں عوضوں اور مرات کی مندربانٹ ہوتی ہے کم از کم اس کو تبدیل کریں گے لیکن عمران خان نے اس کو تبدیل نہیں کیا بلکہ اس کو زیادہ بڑھاوا دیا ہے ایسے لوگوں کو اپنے اردگرد کٹھا کیا ہے جو کوئی اچھی شورت نہیں رکھتے اور ان کے بارے میں بہت الگ قسم کی جو ہے وہ بری قسم کی شورت جو ہے وہ پائی جاتی ہے تو عمران خان نے وہی روایات کی سیاست پر چلیں اب وہ بھی وزارتیں بانٹ رہے ہیں ایمکیم کو نئی وزارت دے رہے ہیں انہیں گورنرشپ دے رہے ہیں اکافلی کو وزارت اعلیٰ انہوں نے دے دی تو سوچئے نا کہ عمران خان نے پہلے عثمان بزدار کو اپنی اناہ پر تبدیل نہیں کیا اور اگر آج تبدیل کر رہے ہیں تو کیا ہماری عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں ہرگز نہیں آج وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے تبدیل کر رہے ہیں عثمان بزدار کو عوام کی بہتری کے لیے تو نا نا آپ نے کیا اگر عوام کی بہتری کیا آپ کو فکر ہوتی تو آپ اس کو لے کر ہی نہ آتے اگر لے کر آیا تھے تو پھر جب ان کی پرفارمنس آپ نے دیکھی تو آپ کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے تھا لیکن آج آپ اپنی سیٹ بچانے کے لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی افسوس کن صورتحال ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کوئی آپشن نہیں چھوڑا عملان خان نے اور اگر آپ یہ کہتے تھے کہ باقی سارے چور ہیں ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں تو آج پھر آپ نے عوام کو انہی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے عوام نے آپ پر بھروسہ کیا آپ پر اعتماد کیا آپ کو لے کر آئے کہ آپ ملک کو لیڈ کریں لے کر چلیں لیکن آپ نے عملان خان صاحب سب کو مایوس کیا ہے تو جہاں پر یہ ساری انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے وہاں پر ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت پاکستانی سیاست وہ انتہائی نچلے درجے میں گر چکی ہے انتہائی نچلے درجے میں گر چکی ہے نظریات کی قتل عام ہوا ہے میں کہوں گا کہ اپوزیشن کی بھی جو جماعتیں تھیں جنہوں نے ترہ ترہ کے نعرے لگایا تھے اور نظریات کی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا عام کو اب ان کی باتیں جو ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ رہی ہیں ان کے نظریات بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ اقتدار کے لیے وہ کس حد تک جا رہے ہیں اور دوسری طرف عملان خان ہے قائد انقلاب ہیں جن کے اوپر عام نے اعتماد کیا تھا تبدیلی کے لیے اعتماد کیا تھا لیکن اب وہ بھی جو ہیں انہی حربوں کے اوپر اتر آئے ہیں اسی روایتی سیاست کے اوپر اتر آئے ہیں جسے عمام بھاگتی رہی اور کاف لیگ جو ہے جو کہ ایک یونین کانسل کی جماعت تک محدود ہو کر رہ گئی تھی آپ نے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آپ انہیں نیشنل لیول کے اوپر لے کر آئے اور آج وہ ہی آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں وہ ہی آپ سے بارگین کر رہے ہیں اور آپ سے وزارتحالہ تک پانچ سیٹوں جو کہ آپ کی وجہ سے ان کو ملیں اگر آپ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرتے تو شاید انہیں یہ سیٹیں نہ ملتی آپ کی وجہ سے انہیں یہ سیٹیں ملیں اور آج آپ سے بارگین کر کے انہوں نے صرف پانچ سیٹوں کے اوپر آپ سے وزارتحالہ لے لیا تو بہت ہی افسوسکون صورتحال ہے اس کے اوپر ناظرین آپ کیا رائے رکھتے ہیں مرسل کیمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں فرد وقت لیے اجازی اللہ